ہلوی سٹوڈنٹس اور بلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کیڈنیز کو ایز آسمو ریگولیٹری آرگن پڑھنے جا رہے ہیں یا دوسرے الفاظ میں آسمو ریگولیٹری فرنکشن آف کیڈنیز کو پڑھتے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ میں بتاونا چاہیے کہ آسمو ریگولیشن کیا ہے شوکہ لیکچر میں میں بتا چکا ہوں کہ پاڈی کے اندر کسی لیونگ آرگنزم کے جسم کے اندر سالٹ اور وٹر کے توازن کو بیلنس کو بیلنس کی مینٹیننس کو ہم جو ہے وہ آسمو ریگولیشن کہتے ہیں اب بیسیکلی لیونگ آرگنزم خاص طور پر وڈی بریٹس جس میں انسان بھی شامل ہے ان کے اندر آسمو ریگولیشن کا جو مین رول پلے کرتا ہے آسمو ریگولیشن کی مینٹیننس کے لیے جو مین آرگن ہے وہ ہے جناب کڈنی اب سوال یہ ہے کہ سر کیڈنی کیسے آسمو ریگولیشن کو مینٹین کرتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جناب آسمو ریگولیشن کیڈنیز آر دہ پرنسپل آرگن آف ایکسکریشن رسپانسپل آرگنیز 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 اگر پونسپل آرگنیز آرگننگیں رول آف ہارمون کیڈنی کستکر میانتی کستکر کرتا ہے ایکسکریشن سے اس کا کام ہوتا ہے باڈی میں سے جتنے بھی ویسپ پروڈکٹس ہیں نیٹو جینئیس ویسے ہیں ان کو باہر نکال دا اب کیڈنی آسمو ریگولیشن کو کیسے منٹین کرتا ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے اسے کچھ خاص ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے سوال ہارمون کیا چیزیں ہارمونز وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں موجود انڈوکرائن گلینڈ ریلیز کرتے ہیں اور یہ وہ کیمیکل ہے جو کسی دوسرے سیل یا ٹیشو کو متاثر کر سکتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یا ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کی فنکشن کو تیز کر سکتے ہیں یا سلو کر سکتے ہیں یہ ہیں ہارمونز خاص قسم کے کیمیکلز ہیں there are two main ہارمونز which play vital roles in the آسمو ریگولیشن اب آسمو ریگولیشن کو کیڈنی سے کام کروانے کے لیے کیڈنی کی ہیلپ کرنے کے لیے کہ وہ باڈی میں پانی اور نمکیات جو ہے ان کے بیلس کو برابر رکھے دو main ہارمون کام کرتے ہیں کون سائز پہلا ہے جی اے دی ایچ simply انٹی ڈائرولٹک ہارمون اے دی ایچ stand for انٹی ڈائرولٹک ہارمون and second is الڈسٹرون تو آئیے جنہا آپ ان دونوں کا رول جو ہے وہ one by one discuss کرتے ہیں کہ یہ کیسے باڈی کے اندر جو ہے وہ آسمو ریگولیشن کو maintain کرتے ہیں سب سے پہلے رول آف انٹی ڈائرولٹک ہارمون یا رول آف اے دی ایچ یاد رکھے گا کہ اے دی ایچ ہارمون یہ باڈی کے اندر خاص طور پر جو سولونٹ ہوتے ہیں یعنی وارٹر کے جو آسمو ریگولیشن ہے وارٹر کا جو بیلنس ہے اس کو maintain کرتا ہے کہاں سے پیدا ہوتا ہے it is secreted by the pituitary gland ہمیں پتا ہے کہ pituitary gland ہمارے برین کے نچلے ایسے میں برین کا جو ہائپو تھلمس ہے اس کے ساتھ ایک بلکل مطر کے دانیں جتنا چھوٹا سا gland ہوتا ہے جسے ہم pituitary gland کہتے ہیں یہ master endocrine gland ہے جو باقی تمام endocrine glands کو کٹرول کرتا ہے اس سے ایک secretion نکلتی ہے ہارمون نکلتا ہے اس کا نام ہے اے دی ایچ اے دی ایچ کیا کرتا ہے کہ یہ pituitary سے release ہونے کے بعد بلڈ میں جیسے سارے endocrine glands secretion ہونے کے بعد endocrine hormones وہ secret ہونے کے بعد بلڈ میں شامل ہوتے ہیں یہ بھی بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے اور دو طرح سے function کرتا ہے جب باڈی کے اندر پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے یعنی when there is high amount of water in our body تو اے ڈی ایچ زیادہ produce ہوتا ہے اور سوری اے ڈی ایچ کم produce ہوتا ہے اور یہ جب kidneys میں پہتا ہے تو یہ kidney کے جو رینالٹی بیولز ہوتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے ان رینالٹی بیولز میں سے پانی کے reabsorption کو جو ہے وہ واپس gain نہیں کرتا یعنی پانی واپس بلڈ میں reabsorb کرنے سے روکتا ہے water کو واپس بلڈ میں reabsorb نہیں کرتا اس سے کیا ہوتا ہے diluted urine پیدا ہوتا ہے یعنی ایسا urine جس کے اندر پانی زیادہ ہو اور نمکیات بالکل کم ہو ایسے urine کو ہم diluted urine کہتے ہیں تو diluted urine جب باڈی سے نکلتا ہے تو باڈی کے ایکسٹرا پانی ہماری وینز کے اندر ٹیشیوز کے اندر جو پانی ایکسٹرا ہوتا ہے وہ urine کے ساتھ باڈی سے نکل کر واپس بیلنس پر آجاتا ہے اب دوسری condition کیا ہے جب باڈی کے اندر نمکیات زیادہ ہو چکے ہوں اور پانی کی کمی ہو رہی ہو جب باڈی میں پانی کی کمی ہو تب باڈی کو کافی زیادہ مقدار میں ریلیز ہوتا ہے بلڈ کے ذریعے جب یہ کٹیز میں پہنچتا ہے تو رینیل ٹی بیول کی جو ری ایبزورپشن والے ہال ہوتے ہیں ان کو یہ انکریز کر دیتا ہے کساب سے ان کو بڑھا دیتا ہے تو وارٹر جتنا بھی فیٹریٹ ہویا ہوتا ہے وہ فیٹریشن جو ہے واپس ری ایبزورپشن اس کی زیادہ ہو جاتی ہے اور جب واپس کٹیز میں سے وارٹر کی ری ایبزورپشن زیادہ ہو کر بلڈ میں جانے لگتا ہے تو بلڈ میں جو پانی کی کمی ہے وہ پھولی ہو جاتی ہے تو اس طرح جو ایڈیا چھارمون ہے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کس کے ساتھ آسما ریگولیشن آب وارٹر کے ساتھ یعنی اگر باڈی میں پانی کم ہوگا تو یہ کنسنٹریٹریٹر یورین پیدا کرے گا ایڈیسٹیرون ایڈیسٹیرون سوری وہ ایڈی ایج تھا اب رول آف ایڈیسٹیرون کو کام کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ایڈیسٹیرون جو ہے یہ باڈی میں یا بلڈ میں سوڈیم کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے سوڈیم ایک انتائی اہم انصر ہے ہماری باڈی کے لیے مسل کنٹرکشن کے لیے نرم پلس کے لیے ہر چیز کے لیے سوڈیم ایک بہت ضروری جو ہے وہ کنٹرٹ ہے ہماری باڈی کا اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایڈیسٹیرون ہوتا ہے جب بلڈ کے اندر بلڈ کے اندر سوڈیم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایڈیسٹیرون کی مقدار کم ہو جاتی ہے یہ اس کے اپوزیٹ کام کرتا ہے جب ایڈیسٹیرون پیدا کہاں سے ہوتا ہے گردوں کے اوپر اور ایک خاص قسم کا گلینڈ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایڈیرینل گلینڈ ایڈیرینل گلینڈ کے دو حصے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایڈیرینل کارٹیکس اور ایک ہوتا ہے ایڈیرینل میڈولا ایڈیرینل کارٹیکس سے پیدا ہونے والا ایک ہرمون ہے اسے کہتے ہیں ایڈیسٹیرون ٹھیک ہے ایڈیسٹیرون کا مہن کام کیا ہے ایڈیسٹیرون جو ہے وہ جب بلڈ میں میں نے کہا سوڈیم زیادہ ہو جاتا ہے تو الڈیسٹیرون کی مقدار کم پرلیس ہوتی ہے اور سوڈیم یورین کے ساتھ ایکسکریٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ری ایبزورب نہیں ہو رہا ہوتا لیکن جب کبھی باڈی کے اندر سوڈیم کی یعنی ہمارے بلڈ کے اندر سوڈیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے اس دوران کیا ہوتا ہے الڈیسٹیرون زیادہ پیدا ہوتا ہے کارٹک سے رینل کارٹک سے الڈیسٹرون زیادہ پیدا ہوتا ہے اور زیادہ پیدا ہوتا ہے تو زیادہ ری ایبزوربشن کرواتا ہے سوڈیم کی کہاں سے رینل ٹیبیول سے وہی نیفرون سے سوڈیم کو واپس زیادہ ری ایبزورب کرتا ہے اور سوڈیم بلڈ میں جا رہا ہوتا ہے اور بلڈ میں جاتا ہے تو اس کی مقدار بلڈ میں برابر ہو جاتی ہے تو یوں یعنی ایڈی ایچ اور الڈیسٹرون دو وہ ہرمون ہیں جو باڈی کے اندر اسمو ریگولیشن کو خاص طور پر مینٹیننس آف واتر اور مینٹیننس آف سلیوٹ جو ہے اس کو باڈی میں مینٹین رکھتے ہیں اب اس دوران ایک پرابلم آتا ہے اسے کہتے ہیں دیابیٹیز انسیبیتس دیابیٹیز شوگر کو کہتے ہیں لیکن شوگر کی بھی دو قسمیں ہیں ایک انسیبیتس ہے اور ایک ملائٹس ہے ملائٹس انتہائی خطرناک ہوتا ہے لیکن انسیبیتس اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے یہ عموماً اولڈ ایج میں ہو جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی کا یہ جو ایڈی ایج ہارمون ہے یہ پرابر نہیں پیدا ہو رہا ہوتا ہے جب خاص باگ بڑے لوگوں میں کچھ لوگوں میں جنرلی بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ ایڈی ایج صحیح پروڈیوش نہیں ہو رہا تھا جب ایڈی ایج صحیح پروڈیوش نہیں ہوتا تو وہ باڈی میں سے جو واتر کیلی ایبزورپشن ایفلٹریٹ میں سے وہ نہیں کر سکتا نہیں کرتا تو یورین بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور ایسے لوگ اکثر رات کو بار بار اٹھ کر وشن جاتے ہیں انہیں جو ہے وہ بڑی لارج اماؤنٹ آف ڈیلوٹیڈ یورین جو ہے ہوتا خارج ہوتا رہتا ہے اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں یورین آتا کہاں سے اصل میں ان کا ایڈی ایج ہارمون جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اس کی پروڈکشن یا وہ پروپر پروڈیوش نہیں ہو رہا تھا تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہو جاتا ہے آدمی کو بہت زیادہ پشاب آتا ہے اور اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے تو شوگر والوں کو عموماً اولڈ ایج میں شوگر ہوتا ہے ان میں لوگوں کو بہت زیادہ پشاب آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ یورینیشن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی بہت زیادہ پیدے ہیں تو یہ کنڈیشن دونوں جو ہیں یہ ٹیابیٹیس ان سے بھی دسکیلہ دی ہیں بڑی مقدار میں یورین پیدا کرتے ہیں اور بڑی مقدار میں یورین پیدا کرتے ہیں اور بڑی مقدار میں یورین پیدا کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیاس لگتی ہے ان کو تو انہیں پانی بار بار پینا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا چھوٹا سا لیکچر آج کا اسمو ریولیٹری فنکشن آف ٹیڈنی کے پر ہاپ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا اللہ حافظ